زندگی میں انسان کے اوپر کوئی بھی دکھ مسئیبت آتا ہے اس کی تین وجہ ہوتی ہے پہلی وجہ یہ ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اسے غم آتا ہے اسے فکر لاہق ہوتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم تمہیں کوئی دکھ مسئیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں اگر تم نے اپنے معاشرے میں رہتے کچھ چوری نہیں کی تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے آپ باہر چھپ رہے ہیں یہ مصیبت آپ نے خود اپنے ساتھ لگائی ہے اپنے اعتماد کو خراب نہ کرتے کسی جان کو نہ قتل نہ کیا ہوتا تو نہ تم اپنے شہر اپنے صوبے کو چھوڑتے یہ مصیبت تم نے خود خریدی ہے اللہ کی نافنمانی کی ہے بدمنی کا شکار ہو گیا تو سب سے پہلی وجہ جو انسان کے کسی بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے وہ انسان کی اپنے اعمال ہوتے ہیں اپنی کمی کتائی ہوتی ہے بس اوقات مصیبت اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ حضور جلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ جو بھی مصیبت آتی ہے واللہ کے حکم سے آتی ہے حکم کیا ہے مَا يُصِيبُ الْمُصْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّنْ وَلَا حُزْنْ وَلَا غَمْ حَتِّ شَوْكَ يُشَاقُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَایَا انسان کو کوئی غم آئے مصیبت آئے فکر لاحق ہو بیماری آئے حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اللہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پاک ساف کر دیتے ہیں یہ اللہ کا حکم مصیبت اس لیے بھی آتی ہے بزاقات نیک لوگوں پر بھی مصیبت آتی ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْرِ أَنَّ بْرَأَهَا إِنَّ ذَانِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اللہ زلجلال کا وہ فیصلہ جو انسان کو بس وقت سمجھ نہیں آتا إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنْزِلَةِ اللہ نیک بندے کے ایک درجہ جنت میں تیع کر دیتے ہیں فَمَا يُبَلِّغُهَا الْعَمَلِ لیکن وہ عمل میں سستی دکھاتا ہے اللہ اسے بلندیاں دینا چاہتے ہیں فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَا اللہ پھر اس کے ساتھ کچھ آزمائش کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس پہ وہ سبر کرتا ہے تاکہ جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لئے تیار کر رکھا یہ اللہ کا انام ہے